نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے آج دن اور رات ہوں گے برابر 23 ستمبر کے بعد دن چھوٹے اور راتیں لمبی 23 ستمبر کو دن اور رات برابر ہو جائیں گے دونوں کا سمیں بارہ بارہ گھنٹے کا ہوگا اس کے بعد سے دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہونی شروع ہو جائیں گی یہی ستھتیق کس مارچ کو بھی ہوتی ہے تب دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں برمبان میں سورے اپنے نردھارت ککش میں چکر لگاتا ہے اس کی دشاہ اتر سے دکشن رہتی ہے اپنی دھوری پر 23.5 ڈگری جھکی پرتوی سورے کے چکر لگا رہی ہے 21 مارچ اور 23 ستمبر کو پرتوی کی بھومت دے ریکھا بلکل سورے کے سامنے پڑتی ہے جس سے دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں اس کے بعد سردیوں کے آنے کی آہت شروع ہو جاتی ہے دن چھوٹے جبکی راتیں لمبی ہوتی ہیں 21 مارچ کے بعد سے گرمی دستک دیتی ہے دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں چندر سیکھر آجاد کرسی ایوہم پردیوگی کی وشوہ ودیالے کے موسم ویگیانی ڈاکٹر ایس این سنیل پانڈے نے بتایا کی 23 ستمبر کو جب سورے دکشنی گولارد میں پرویس کرتا ہے تو پرتوی کا موسم بدل جاتا ہے اس کے پیچھے سورے اور پرتوی کا سور منڈل میں روٹیشن یعنی کی نیامیت آورتن کارن ہے سورے کی کرنے پرتوی پر ترچھی پڑتی ہیں یہی وجہ ہے کہ 23 ستمبر کے بعد گلابی تھندک پڑنے لگتی ہے 22 دسمبر اور 21 جون کی تاریخ بھی بہت ماتوپون مانی جاتی ہے 21 جون کو دکشنی دور و سورے وے سے سب سے ادھک دوری پر رہتا ہے سورے کی ادھک تم دوری کے کارن سب سے بڑا دن ہوتا ہے لیکن اس کے وپریت 22 دسمبر کے دن سورے دکشنائن سے اترائن کی اور رہتا ہے جس سے 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن اور سب سے بڑی رات ہوتی ہے 23 ستمبر اور 21 مارچ کے دن کو لیٹن بھاسا میں ایکوی نوکس کہتے ہیں ایکوی کا مطلب سمان اور نوکس کا ارث رات ہوتا ہے موسیقی